موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر ٹویلو کو اور ہمارا ٹاپک ہے لائن بائی سیکٹرز اور اینگل بائی سیکٹرز تو لائن بائی سیکٹر اور اینگل بائی سیکٹر کے بارے میں اس چپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس چپٹر کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے لائن تو سب سے پہلے لائن کو ہم ڈسکس کر لیں what is لائن لائن is a straight one dimensional figure having no thickness and extending infinitely in both directions لائن بسیکلی کیا ہے ایک one dimensional figure ہے جس کی کوئی ثقنیس نہیں ہے اور وہ دونوں سائیڈز پہ extend ہے اب یہاں بھی دیکھیں ایک ڈائیگرام ہم نے بنائی ہے اور یہاں word one dimensional اب دیکھیں اس کی جو ڈائیریکشن ہوگی یا تو x ایکسز میں ہوگی یا پھر y ایکسز میں دونوں ڈائیریکشن میں وہ دونوں ڈائیمنشن میں وہ نہیں ہوگی اب یہاں بھی دیکھیں میں نے ڈائیگرام بنائی ہے یہ لائن یہ میں نے x ایکسز کی ڈائیریکشن میں یہاں پہ ڈراؤ کی ہے اور اس کے دونوں سائیڈز پہ میں نے یہ ایرو ہیڈز بنایا ہے ایرو ہیڈز کا مطلب یہ extension کو یہاں پہ شو کر رہے ہیں کہ یہ left side سے بھی ایسے extend مطلب infinite ایسے جا رہی ہے یہ کہیں پہ end نہیں ہو رہی اور right side پہ بھی ایسے extend ہے یہ کہیں پہ بھی end نہیں ہو رہی اور اس کو میں نے lm کا نام دیا ہے اور notation کیا ہے مطلب کس طرح آپ اسے represent کرتے ہیں یہ دیکھیں lm اور اوپر آپ یہ جس طرح line کی notation ہے ویسے ہی آپ اوپر lm کے لکھیں گے double arrow وہاں پہ آپ line represent کریں گے lm کے اوپر a بھی جو بھی ہوگا تو یہ جہاں پہ بھی notation آئے گی the both side arrow head جہاں بھی بنے ہوگی وہ line کی جو ہے وہ notation ہوگی اچھا پھر ہے line segment what is line segment line segment basically کیا ہوتا ہے کہ line کا کوئی بھی portion لے لیں جو کہ دو different points کے درمیان آ رہا ہوگا اسے ہم line segment کہتے ہیں any portion of a line bounded by two different end points کہ آپ line segment کا ایک چھوٹا سا part لے لیں اور جہاں سے آپ line کو cut کریں گے دونوں side پہ تو اس line segment کے end points بن جائیں گے تو اس portion کو آپ line segment segment کا مطلب بھی portion ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں segment of a line portion of a line اور اسے ایک اس طرح آپ represent کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ line segment draw کیا ہے یہاں پہ میں نے ایسے end point ہے اس کا end point ہے انہیں میں نے a b کا نام دیا ہے اب rotation کیسے ہوتی ہے a b کے اوپر اس طرح line segment ہے ویسے ایک چھوٹی سوپر line segment آپ draw کر دیتے ہیں یہ line segment a b آپ اسے پڑھیں گے اب اس میں اور اس میں تھوڑا difference ہے اس میں دیکھیں دونوں sides پہ میں ایرو ہٹ بنایا تھے اور یہاں پہ simple میں نے ایسے line segment کی rotation بنایا دی اسے پڑھیں گے line segment a b اور پھر جو word use ہوا تھا دوسرا جو word تھا by sector what is by sector یہ دو word ہیں by by mean to sector مطلب cut کرنے والا اچھا by sector is a something that cuts an object into two equal parts کہ ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کو دو equal parts میں divide کر دے اسے ہم کہتے ہیں by sector divide کرنے والا دو equal parts میں divide کرنے والا اب یہاں میں نے دو ایک line segment اور ایک line میں ڈراؤ گئی ہے یہ نیچے میں نے line بنائی ہے اور یہ by sector ہے جو اسے دو equal parts میں یعنی بلکل center میں سے کیا کر رہے ہیں اسے cut کر رہے ہیں اسے آپ کیا کریں گے اگر اس pointer کو میں دو حصوں میں divide کر دوں تو میں by sector کہلاؤں گا by sector of pointer اچھا پھر ہم جو پڑھنا چاہا رہے ہیں a right by sector of a line segment line segment کا by sector کیا ہوتا ہے a line is called by sector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passing through its midpoint کہ کوئی بھی line segment کسی line segment کا by sector right by sector ہوگی اگر وہ اس کے اوپر کیا ہو perpendicular بھی ہو اور اس کے midpoint center میں سے گزر ہے یہ دیکھیں اگر میں اس red pointer کو line segment کا نام دے دوں اور blue کو میں line کا نام دے دوں اور یہ دیکھیں بلکل اس کے center میں ہوگا اور اس کے اوپر perpendicular بھی ہے تو یہ جو blue والا ہے وہ اس red کا right by sector کے لائے گا اور اس کی جو نوٹیشن ہوگی نوٹیشن آپ کی طرح دیکھیں ڈائیگرام ہم نے بنائی ہے یہ a b میں نے line segment draw کی ہے اس کے end پہ میں نے arrow heads نہیں بنائے کیونکہ line segment ہے line segment کے end points پہ arrow heads نہیں بنائے ہوتے ہیں اور یہ l m میں نے line بنائی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ l m جو ہے وہ line جو ہے وہ a b کے اوپر بلکل perpendicular ہے اور ڈائیگرام بناتے وقت ہم یہ خیال رکھیں گے یہ جو line ہے وہ a b کے بلکل center میں سے midpoint میں سے گزر رہی ہے تب ہم کہیں گے کہ l m جو ہے وہ a b کا کیا ہے right by sector right mean ہم کہتے ہیں angle of 90 اور by sector مطلب دو equal parts میں ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں یعنی ایسی چیز جو 90 کا angle بھی بنا ہے اور midpoint میں سے بھی گزر ہے یعنی اسے دو equal parts میں بھی ڈیوائیڈ کریں وہ right by sector ہوگی تو یہ ہم نے لکھا کہ l m اسے ہم پڑھیں گے line l m is right by sector of line segment a b یہ مطلب اس پورے word کو ہم پڑھیں گے line l m اور اسے ہم line segment a b line l m is right by sector of line segment a b اچھا پھر next جو term ہے وہ ہے ray what is ray array is a portion of line that begins at a particular point called end point and extends infinitely in one direction کہ line کا کوئی بھی ایک ایسا portion line کا کوئی بھی ایک ایسا portion جس کا ایک end point ہوگا جس کا کوئی ایک end point ہوگا یا وہ portion کسی ایک specific point سے start ہو رہا ہوگا اور اس starting point کا موسکا ending point کہتے ہیں اور جو اس line portion کا جو اگلے والا ڈوسرا end ہوگا وہ infinitely طور پہ extended ہوگا اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں نے نوٹ لکھا ہے اسی ray کو ہم line کا half portion بھی کہہ سکتے ہیں half line کو بھی ہم جو ہے وہ ray کہہ سکتے ہیں اچھا آپ ڈائیگرام دیکھیں تو یہ دیکھیں half ہم نے line بنائی تھی تو دونوں sides پہ ہم نے arrow لگایا تھے اب ہم ray کو کیا کہہ رہے ہیں half line کہہ رہے ہیں جب half کر لیں گے تو اس کے ساتھ کیا آ جائے گا یہ اس کا end point ہوگا ہے یہاں سے ہم اس کو cut کر رہے ہیں تو ایک side پہ left side پہ یا right side پہ بھاگی ایک arrow بچ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ray کے اندر ایک side پہ arrow ہیڈ ہوتا ہے اور یہ اس کا کیا ہے end point ہے تو اسے ہم نے a o کا اگر نام دیں تو اس کی notation بھی ray کی طرح ہی ہوگی o a اوپر آپ کیا دیں گے one sided arrow head لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس ray o a سے ہم پڑھیں گے ray o a اچھا پھر word ہے ہمارے topic میں angle what is angle the union of two non-collinear rays is called angle کہ دو آپ کے پاس non-collinear rays آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر نہ ہو یہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں یا ایک پوائنٹ میں سے گزری ہیں وہ آپ انہیں collinear کہہ دیں گے non-collinear مطلب یہ different ہے ان کی direction different ہے اب یہ دو rays ہیں ان کا یہ یونین بنے گا یہ پورشن بنے گا اسے آپ کیا کہتے ہیں angle کہتے ہیں ورڈ مطلب rays بناتی ہیں angle جو ہیں وہ rays بناتی ہیں لائن یا لائن سیگمنٹ نہیں بناتی rays بناتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ray ہے o a اور دوسری کیا ہے o b ہے تو یہ یونین میں کہیں پہ ملیں گی تب ہی ہم اس کا یونین لے سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ o کے اوپر دونوں کیا ہو رہی ہیں مل رہی ہیں تو ان کا یہ یونین ہوگا چھوٹا سا یہ یونین اسے آپ کہہ دیں گے angle اور اسے آپ دیکھیں پڑھیں کہ کیسے a o b angle جو ہے وہ o کے اوپر بن رہا ہے تو اس پوائنٹ کو آپ سینٹر میں رکھیں گے a o b یا پھر ایسے پڑھ سکتے ہیں b o a یہ ہمارے پاس angle ہے اور اس کی نوٹیشن کیا ہے اس طرح آپ l کی طرح اسے تھوڑا سا تیڑھا کر کے آپ لکھتے ہوتے ہیں یہ angle کی جو ہے وہ نوٹیشن ہے اب دیکھیں اسی جو ڈائیگرام ہم نے بنائی ہے اسی ہم پڑھیں گے angle a o b یہ جو l کی طرح آپ تھوڑا سا ایسے تیڑھا کر کے لکھتے ہیں یہ آپ کے پاس angle کی نوٹیشن بن جاتی ہے پھر next strategy bisector of an angle اب نام سے آپ easily یہاں پہ گیس کر سکتے ہیں bisector دو equal parts میں ڈیوائیڈ کرنے والا کس کو؟ angle کو بس ہم سمپل بات کر دیں گے اور angle بنتا کس سے ہے؟ ray سے تو angle کو bisect کون کرے گی؟ ray کرے گی اب ہم یہ سمپل ڈیفنیشن بنا سکتے ہیں ray is called bisector of an angle if it divide it into equal parts کہ کوئی بھی ray جب کسی angle کو دو equal parts میں ڈیوائیڈ کر دے گی تو وہ ray اس angle کا کہہ کر لے گی bisector of angle کہ لے گی اور یہ چھوٹسی یہاں پہ میں نے ڈائیگرام بنا دی ہے آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ ایسے angle ڈراؤ کریں گے angle bisector کی جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈائیگرام جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں یہ angle bisector کی یہاں پہ ہم ڈائیگرام بنائیں گے یہ آپ کیا کریں گے ایک تو angle ایسے یہ دو rays ہیں یہ O A اور یہ ہے B اور یہ angle کی notation پہلے ڈراؤ کریں گے اور یہ دیکھیں بلکل center میں یہاں پہ آپ ایک اور ray ڈراؤ کریں گے جو اس angle کو بلکل درمیان میں سے کٹ کریں گے یہ ہمارے پاس آگی C تو یہ جو OC ہے وہ AOB کا bisector ہوگی نیا سفی ہے جو ہو 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 کر موسیقی